آیتا میں نہیں ہمتا تیرا وہ جو حاتم کو مویسر یہ نظارا تیرا کہہ اٹھے دیکھ کے بخش میں یہ رتبہ تیرا واہ واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت گاہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے نہ آتے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض بیامی خدا کا جانے ان کی عوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے جانے مصرہ مصرہ ورش پہ اڑتا ہے پھر تیرا 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 کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی تفلی یہی تفلی جوانی کے گزار مصر اب بڑھا پہ میں خدا را ہمیں یوں دڑھے تیرے تکڑوں پہ پھلے غیر کی دھوکڑے پہ نہ ڈال جڑکیاں کھائیں کہاں چھو کے صدقہ تیرا جڑکیاں کھائیں کہاں چھو کے صدقہ تیرا کوئی دنیا اتا میں نہیں ہم تا تیرا سبحان بسم اللہ امان الرحیم السلام علیکم خوش آمدید کہیں گے آپ کو نیا دین رمضان سپیشل میں میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں محک اسلام سترہ رمضان المبارک آج کا دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ام المومنین عمائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی تھی عمائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا لقب صدیقہ اور ہمیرہ اور ان کا خطاب ام المومنین اور کنیت ام عبداللہ ہے عمائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے نہائیت ذہین امدہ ذکاوت اور بہترین قوت حافظہ کی مالک مالکن تھی بڑے بڑے صحابہ کرام عمائشہ صدیقہ کے سامنے آتے اپنے مسائل رکھتے اور ان مسائل کا حل ان سے پوچھتے تھے اس کے علاوہ سترہ رمضان غزوہ بدر کی یاد بھی تازہ کرتا ہے جب مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں پہلی عظیم فتاح نصیب ہوئی مقام بدر پہ تاریخ اسلام کا ویادگار دن جب اسلام اور کفر کے درمیان پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی اس میں کفار قریش کی طاقت کا گھمند خاک میں مل گیا محض تین سو تیرہ مسلمانوں نے کفار کے دو گناہ بڑے لشکر سے مقابلہ کیا اور ایسی فتح پائی کہ اسلام کا بول بالا ہو گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی عنہ کی سیرت اور غزوہ بدر پہ بھی آج ہم مکمل بات کریں گے اس کے ہمارے دیگر مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور اس پہ ہم ایک پیکج بھی خوبصورت سا پیکج آپ کی اگاہی کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے ہے ہم آپ کو دکھاتے مشرقین مکہ کے لشکر کی آمد جب خبر بن کر مدینہ پہنچی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے انصار مہاجرین کی مجلس مشاورت بلوائی تجاویز طلب کی انصار کا جواب تھا یا رسول اللہ ہم موسی علیہ السلام کی امت نہیں جس نے کہا موسی تم اور تمہارا رب لڑو ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم آپ کے دائیں بائیں ہر جانب سے لڑیں گے دو ہجری سترہ رمضان مبارک آگیا بدل کے میدان میں مشرقین کا لشکر خیمہ زند ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں تین سو تیرہ جان ساران کا قابلہ روانہ ہوا مگر لڑنے کے لئے ہتھیار نہ تھے صرف ستر اونٹ اور دو گھوڑے باری باری سب سواری کرتے تھے مقابلے پر آہنی لباس میں ایک ہزار کو فار کا لشکر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی رات خدا کے سامنے آہوزاری میں گداری اے خدا یہ قریش اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں اے اللہ اب تیری وہ مدد آجائے جس کا تُو نے مجھ سے وعدہ فرمایا اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کہیں نہیں ہوگی فتح کی بشارت ہوئی باران رحمت نادل ہوئی نماز فجر کے بعد حکم بلند ہوا میدار کاردار گرم تھا مسلمان فتحیاب ہوئے غزو بدل میں چودہ مسلمان شہید ہوئے ستر مشرقین مارے گئے ستر سے دائد کفار گرفتار کیے گئے اسلام کا یہ پہلا مارکہ ہے جو ہمیں یونٹی کی مثال دیتا ہے اس پہ ہم آگے بھی چل کے بات کریں گے بھی آپ کو بتائیں کہ ہوپس میڈیکل سٹورنٹس کی فلاحی تنظیم ہیں اور ہوپس گزشتہ دو دہائیوں سے اباسی شہید اسپطال میں زیرے علاج اور دیگر مستحق اور سفید پوش مریضوں کی خدمت میں مصروف عمل ہیں اور مفت عدویات بھی دی جا رہی ہیں ٹیسٹ کی سہولیات بھی یہ فراہم کر رہا ہے فاطمہ احمد جن کا تعلق ہوپ سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں السلام فاطمہ کیسے اللہ کا شکر بلکہ اچھا بڑا زبرد آپ لوگ کام کریں جو لوگ میڈیسن افورڈ نہیں کر سکتے یا آج کل ٹیسٹ جتنے مہنگے ہو گئے ہیں جب ہسپٹل آئے اور مریضوں کو دیکھا تو انہیں پتا چلا کہ یہ وہ مریض ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر دوائیں دی جا رہی ہوتی ہیں وہ عریج نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا علاج مکمل نہیں ہو پاتا اور کافی ایسے لوگ تھے جو اپنے قیمتی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھ رہے تھے دوائیاں تب بھی مہنگی تھی اور اب بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں اسی حوالے سے ایک گروپ اف اسٹوڈنٹس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی فلاحی تنظیم کی بنیاد رکھی جائے جو ان مریضوں کو روزانہ کی بنیاد پر مفت عدویات فرام کرے جب تک وہ داخل ہوں اور جب تک داخل رہیں پورے ہسپٹل میں اس وقت تک ان کا علاج معالجہ آرام سے ہوتا رہے تو نائنٹی نائنٹی فائیو میں اس کی مریضوں کو کیٹر کر چکے ہیں دراصل مریضوں کی کاؤنٹ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے نائنٹی نائنٹی فائیو میں پورے سال میں کوئی آٹھ سو اے نو سو مریض ہوتے تو اب پورے سال میں پنہرہ سے سولہ ہزار مریضوں کو مفت عدویات فرام کی جا رہی ہوتی ہیں روزانہ اگر ہم دیکھیں تو ساٹھ سے ستر مریض آ رہے ہوتے ہیں اور یہ صرف کراچی کی اتک محدود ہے جی بلکلا بھی کراچی اور اس کے ایک آسپیٹل عباس شہید آسپیٹل کو داخل مریض ہوتے ہیں جنہا عام سبان میں ان پیشنٹس کہا جاتا ہے یہ ان کے لیے ہے اچھا فاطبہ مجھے یہ بتائیں یقینا آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں کوئی سفر کا آغاز ہوتا ہے اس میں مشکلات بہت ہوتی ہیں تو یقینا اس میں بھی مشکلات تو آئیں ہوں گی کچھ چیلنجز ایسے ہوئے ہوں گے جہاں پر آپ ہوگا کہ اچھا بھی ایک ہاتھ ہمیں تھامے ہوا ہے اب ہمیں مزید کچھ ہاتھوں کی ضرورت ہے وہ جو لمحہ ہے جن میں مسئلہ آپ کو درپیش ہوتا ہے میں چاہوں گی وہ بھی آپ شیئر کریں دراصل مسئلے مسائل ہمیں اس سچ بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ ریجسٹریشن کی شوز ہوتے ہیں کبھی کبار فنڈنگ کی شوز ہوتے ہیں دونیشن کی شوز ہوتے ہیں تو وہ ڈے بائی ڈے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہماری ٹیم اتنی سٹرونگ ہے ہماری الومینایت سٹرونگ ہے ہماری ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سٹرونگ ہمارے ساتھ ہیں کہ وہ ڈیلی بیسنس کے مسئلوں کو ٹیکل کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اچھا فاطمہ جیسے میں نے تو ذکر کیا نا کہ میڈیسن آپ لوگ دیتے ہیں اور جو ٹیسٹ کی سہولیات ہوتی اس کے علاوہ فردر اگر میں نہیں کر پا رہے ہوتے لیکن وہ کمیونیٹی جس کو ہم کہتے ہیں بلو کولر کمیونیٹی جو نہ سر زکاة لے سکتی ہے نہ ڈونیشن لے سکتے ہیں لیکن کم پیسو میں ٹیسٹ کی سہولت ان کو نہیں ملوارہ رہی ہوتی تو ہم اس طریقے سے بھی ٹیسٹ فرحام شکر ہے کہ پوری دنیا نے اور پاکستان نے کوویٹ سے ریکوبر کیا ہے مجھے بتائیے گا کہ جس وقت یہ مرض آیا تھا اس وقت تو حکومت کی جانب سے کہ دیا گیا تھا کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم سٹرونگ ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ ٹیکل کر سکیں لوگوں نے حمد کی احتیاطی تدابیر اپنائی اور کسی طرح ہم نے شکست دی کوویٹ کے پیریڈ میں آپ لوگوں نے کیا وصابیس پروائیڈ کی کوویٹ کے پیریڈ ہمارے لیے نو ڈاؤوٹ بہت تف پیریڈ تھا ہماری ایک کم وولنٹیر فورس رک گئی تھی ہم بہت پریشان تھے کہ کس طرح بچوں کو باہر نکال لیں اور فلاحی تنظیم کے کام آگے جاری رکھیں لیکن اس ٹائم پہ بھی ہوپس نے آباسی شہید ہسپیل کے وہ مئیز جو کوویٹ کے ٹائم میں آ رہے تھے ان کے لیے سب سے پہلے کوویٹ وارڈ ہم لوگوں نے بنایا جہاں پر لوگوں کا مزدور چلا گیا تھا یا لوگ نہیں کر پا رہے جاب وغیرہ اس سلسلے میں راشن کیمپین کا بھی آغاز کیا اور آپ جانتے ہیں رمضان دنوں میں آگئے تھے تو ہم نے افتار کیمپین اور میل کیمپین کا بھی آغاز اسی کے ساتھ ساتھ جاری رکھا اوکی پوری رات جاگتا تراوی کے بعد سے سہری تک کہیں چائے کا دور چلتا ہے کہیں میلوں کا سما ہوتا ہے فوڈ سٹریٹ بھی ہمیں بھری دکھائی دیتی ہے کیا کچھ ہوتا ہے پورے کراچی میں پوری رات یعنی کہاں پر کس طرح لوگ انجوائے کرتے ہیں یہ پوری رات تراوی کے بعد سے سہری تک ایسا لگتا ہے لوگ سوتے ہی نہیں مختلف ایکٹیویٹیز جاری رہتی ہیں آئیے ان پر کچھ نظر ڈالتے ہیں چاہے سے بہت سکون بھی ملتا سر میں درد جو سارے دن کے تھگاور در جاتی چاہے سے جناب پاکستان چوک پر روایتی سالوں سال تے لگنے والا میلا لگا ہوا ہے یہاں پر ایک چھوٹی نسل کا گھوڑا جس کی بڑی مانگ ہے اس کا نام تو ہے پونی اور یہ میکسیمم چلتے کبھی کبھی لے آتے بچوں کے لئے تو کوئی ہائر کرتے تو یہاں سے جاتے تو آجاتے تو تقریباً 1500 گھر کے بس اس کو کان بچے بڑے خوش ہو رہے میں دیکھ رہا خوش ہوتے بچے ان کو دیکھ کے اور پیٹھتے بہت اچھی طریقی سے رائیٹ کرتے اس پہ موسیقی یہ گھوڑا بہت کیوٹ اور بہت پیار اس لئے اس کے باال بہت بڑے مجھے بہت کیوٹ لگتے اس لئے یہاں بڑے بڑے گھوڑے میں یہ گھوڑا بھی چھٹا میں بھی دیکھا ہوں میں اس گھوڑے رائیٹ کر ساں موسیقی تراوی کے پاس یہ اچھا تھوڑا سا ٹائم پاس ہو جا بہت اچھا لگ رہا ہے یہ پوڑ سٹریٹ میں آکے یہ بانس روڈ ہم ترابیوں کے بعد آتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے کانے پینے کا بہت اچھا ہے پورا بانس روڈ میں انتظام بھی بہت اچھا ہے یہ تھا بانس روڈ فوڈ سٹریٹ کا احوال یہاں پر سب لوگ سہری کر رہے ہیں اور میرے کامرامن علی مشرف بھی کہہ رہے ہیں کہ جلدی کر لو سہری کا ٹائم ہو رہا ہے تو پھر ہم بھی سہری کرتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی چلنجنگ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے stay with us ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں جیسے کہ ابتدائیے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کا دن بڑا اہم ہے آج وہ دن ہے کہ جب ہزار کفار کے سامنے مٹھی بھر ایمان والوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر دل میں خدا کی محبت ہو تو پھر ہزار کا لشکر ہی کیا سامنے مائنے رکھتا ہے اس پر ہم نے گفتگو کے لئے آج مدو کیا ہے مذہبی سکولر نومان علی خان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت براہرہ راست امریکہ سے موجود ہیں نومان صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ سب سے پہلے تو ہمارے شو میں گفتگو کرنے کے لئے کیا ہی خوبصورت دن ہے آج کا کیا ہی یادگار دن ہے آج کا اس عظیم فتح کے بارے میں جو ہے بتائیے ہمیں جی ضرور بسم اللہ پہلے تو اس انویٹیشن کا بہت شکریہ اور میری امید ہے کہ اس دسکشن سے ہمارے ناظرین کا سننے والوں کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ بدر کا مارکہ قرآن میں دو مختلف مقامات پر کافی تفصیل سے ذکر کیا گیا اور جگہ پر ہلکا سا ریفرنس کر کے کیا گیا ہے اس سرشن میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم تو جانتے ہوں گے بچپن سے ہی ہم اس مارکہ کے بارے میں سنتے آئے ہیں اور اس کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں کہ ایک چھوٹے گروپ نے بڑے گروپ پر غلبہ کیا جس کی طرف اشارہ قرآن نے کیا تھا کم بن فیعت قلیلت غلوت فیعت کثیرت بی اذن اللہ کہ کتن دفعہ بھی ہوا ہے کہ ایک چھوٹے گروپ نے بڑے گروپ پر غلبہ حاصل کیا ہے اللہم عصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے لیکن کچھ چیزیں کچھ پہلو اس واقعے کے ہیں جن کو میرے نزدیک کم اہمیت دی جاتی ہے اور ان کو دینی چاہیے تو ان کی طرف میں آج اشارہ کروں گا انشاءاللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا کانٹیکس کیا ہے کوئی بھی وار ہوتی ہے کوئی بھی کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر جب آپ کانفلکٹ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اس کی گہرائی میں پہنچ جاتے ہیں تو کبھی کبار جو اس لڑائی میں مشغول ہوتے ہیں ان کو اپنا مشن بھول جاتا ہے ان کو صرف فتح نظر آ رہی ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح دشمن پہ حاوی آ جاؤں اتنا ہی میری لیے ہے جس مقصد کے لیے میں لڑا تھا وہ کبھی کبار لوگ بھول جاتے ہیں لڑتے لڑتے یا کام کرتے کرتے اور یہ چیز انسانی فطرت میں ہے دیکھیں کوئی امپلوئیز ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں شروع میں ان کو سی ای او آگے ایک ویجن دیتا ہے کہ اس مقصد کے لیے اس مشن کے لیے ہم نے اس کمپنی میں کام کرنا ہے لیکن کچھ سال بعد وہ ایسی روٹین میں پڑ جاتے ہیں کہ جو بڑی ویجن ہوتی ہے اس کو وہ بھول جاتے ہیں تو اسی طرح لڑائی میں کانفلکٹ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سامنے بس دشمن نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ایک دفعہ ہار جائے بس ہم جید گئے لیکن جس مقصد کے لیے لڑائی شروع ہوئی تھی جو کانفلکٹ تھا وہ بات پیچھے رہ جاتی ہے تو اصل بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کانفلکٹ شروع نہیں کیا یہ کانفلکٹ مشرقین نے شروع کیا تھا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جس گھر کو اللہ تعالیٰ کی واحد عبادت کیلئے بنایا گیا تھا کعبے کو اس کی توہین کر کے اس کے ارد کے جو آخری نبی اللہ نے بھیجائے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسی لیگیسی کو دوبارہ پاک کرنے اس کو رسٹور کرنے کے لیے بھیجائے تو ہمارے نبی جو آ کے بات کی ہے ملتہ ابیکم ابراہیم کے یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ وسلم کا دین ہے اور تم نے اس کی بہرمتی کیا اس کعبے کی بہرمتی کیا اس کو دوبارہ رسٹور کرنا پڑے گا یہ تمام بت جو ہیں یہ تمام خدای غلط ہیں تو کانفلکٹ اصل میں جس طرح قرآن میں اس کو نیریٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اصل کانفلکٹ مشرقین کا ہے انہوں نے غلطی پہلے کی ہے انہوں نے اس گھر کے اصل مقصد کو بھلایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کو دوبارہ اپنی جگہ لوٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اب اس اس بیانیے میں اس سٹرگل میں جب بارہ تیرہ سال گزرے ہیں تو اس وقت تک نوبت آگئی اس حال تک نوبت آگئی کہ جو بھی مسلمان ہوا اس کو ٹورچر کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسیشن نشین کے بھی پلان بن چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے موجزے کے ذریعے سے وہ کسی نہ کسی طرح پار کر کے یعنی سہرہ پار کر کے وہ مدینہ پہنچے ہیں حالانکہ اس کے باوجود کہ ان کی جان کے پیچھے لوگ لگے ہوئے تھے اور سارے جو ٹرائبز تھے ان کا اپنا ایک کانسٹیٹوشن ہوتا تھا عربوں کی بھی کچھ اپنے جاہلی دور میں بھی رولز تھے ان کے کوئی قواعد تھے ان کے قواعد میں سے یہ بھی تھا کہ ہم اپنے قبیلے کا بندہ خود نہیں ماریں گے کیونکہ وہ ان کی ایک ہی لائلٹی تھی وہ قبیلہ ہے لیکن وہ اسلام کی دشمنی وہ ان کا جو ایک ہی قانون تھا اس کو بھی وہ کامپرمائز کرنے کو تیار ہو گئے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے ان کے خون کے پیاسے بن چکے تھے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے ہیں اور جب وہ مدینہ میں پہنچے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ایک ریاست شروع ہونے لگی ہے اور مسلمانوں کی ایک کمیونٹی بن گئی ہے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ بھی ہو گیا ہے اور ایک آہستہ سے کچھ تھوڑی بہت پیس کی سیچوئیشن ہے چھے مہینے لیکن ان چھے مہینوں کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور جو ان کے فالور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرایا کہ ہمارا اصل مقصد وہی ہے جو اس مشن کے شروع میں تھا اس کعبے کو دوبارہ پاک کرنا تو اسی لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد مکہ والوں کی جو ٹریڈ کیاروئنس تھے جو ان کی تجارتی کاروان تھے ان کا پیچھا کیا ان کو اٹیک کرنے کی کوشش کی کیونکہ پہلی بات تو ہیومن رائٹس کے معاملے سے سمجھ لیں کہ جن لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے جن کے ایسٹس شینے گئے ہیں جن کی جانے بھی لی گئی ہیں اور جن کو اخراج کیا گیا ہے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے یعنی اپنے دشمنوں سے فائٹ بیک کریں تو اس میں کوئی آج کل کیونکہ میں یہاں ویسٹ میں ہوتا ہوں تو یہ لوگ اس پر سمپوزیم وغیرہ کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ڈاکے مارے تھے اور ٹیررزم کیا تھا لیکن ایکچولی ہیومن رائس چارٹر کے مطابق جو انہوں نے کیا تھا وہ تو کسی بھی کسی بھی نیشن کی جو آٹانومی ہوتی ہے اور کوئی بھی ایتنی سٹی ہوتی ہے کوئی بھی گروپ ہوتا ہے جس کو پرسیکیوٹ کیا جائے وہ واپس ریٹیلیٹ کرنے کا حق رکھتا ہے تو وہی انہوں نے کیا اور اصل میں اس ابجیکٹیف کی طرف وہ واپس آئے اب یہ چیز جب اسکلیٹ ہوئی تو قریش والوں نے پھر ایک لشکر تیار کیا اور اس مسئلے کو ایک دفعہ میں ہی حل کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا اور ان کے نزدیک تھا یہ زیادہ سے زیادہ ہمیں تو پتہ ہے شرمیدہ تن قلیلون کیونکہ قرآن نے قریش کو قریش کو فیرون سے کمپیر کیا اور مسلمانوں کو بنو اسرائیل سے کمپیر کیا کئی دفعہ بنو اس زمانے میں کیونکہ وہ کمزور تھے اور پھر اور ان کے بارے میں کہا کرتا تھا انہا اولائی شرمیدہ تن قلیلون یہ تو بہت ہی اہلے غیلے تھوڑے سے لوگ ہیں ان یہ کیا کر لیں گے تو ان کے نزدیک ہزار کی فورس جو ہے وہ حد سے کہیں زیادہ ضروری مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ کافی تھی ان کو اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں تھی اور دوسری طرف ہمیں بتا ہے مسلمانوں کے پاس متطوعین تھے یہ سے عربی میں کہتے ہیں والنٹیر کر کے آئے تھے اور ہتھیاروں کی بھی کمی تھی ٹریننگ کی بھی کمی تھی ڈسپلن بھی ابھی نیا نیا شروع ہوا تھا اور ان سب حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو ہونے دیا اور اصل میں قرآن نے بھی اس پر تفسرہ کیا اور اس بات کی طرف میں اصل میں آنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک واقعہ ہوا ہے اس واقعہ کا ذکر ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن اسحاق نے ابن حشام نے یعنی تاریخ کی کتابوں میں اس واقعے کی تفاصیل کہاں پر پڑاؤ ہوا کہاں لڑائی ہوئی کس دن سے شروع ہوئی یا کتنا عرصہ رہی کون مارا گیا کون کتنے لوگ شہید ہوئے کیسے فتح ہوئی وہ ساری تفاصیل موجود ہیں لیکن میرے نزدیک جس چیز کو کم اہمیت دی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ اس سارے حادثے کے بعد اس سارے مارکے کے بعد اللہ تعالی نے خود اس پر کومنٹ کیا یعنی اللہ تعالی نے ایک پوری صورت نازل کی صورت الانفال وہ اسی واقعے پر ایک پوری کومنٹری ہے تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی انیلسٹ ہے یا کوئی معرخ ہے کوئی ہسٹورین ہے وہ ایک چیز کو انیلائز کر رہا ہے اس پر تفسرہ کر رہا ہے کہ یہ یہ ہوا اس کی یہی اہمیت تھی آپ اندازہ کریں اس کا آپ کوئی کمپیریسن نہیں کر سکتے اللہ خود کومنٹ کر رہے ہیں اللہ تعالی خود کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے کو اس طرح سے سمجھو اس سے یہ ہدایت لو تو صورت الانفال کی جو پچتر آیات ہیں وہ اس نکتہ نظر سے بہت اہم ہیں کہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہمیں اس سے ٹیک اوئے کیا لینا چاہیے اگر مسلمان کہتا ہے کہ ہمیں بدر کے مارکے کے بارے میں یا بدر سے کیا ہمیں جو لسنز ہیں جو واز ہیں جو حکمتیں ہیں وہ سیکھنی چاہیے وہ تو اللہ تعالی نے نازل کر دی یعنی انہیں خود ہی اپنے یہ کومنٹ کر دی تو اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بھی رکھو گا پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کلچر عربوں کا یہ تھا کہ جب کبھی فتح ہوتی تھی تو کیونکہ وہ ٹرائبل لوگ ہیں قبائلی لوگ ہیں تو کیونکہ ان کی پرمنٹ سٹینڈنگ آرمی نہیں جیسا رومن ایمپائر کی تھی سٹینڈنگ آرمی ہے سولجرز کی پرمنٹ سیلریز ہیں ان کے اپنی ہاؤزنگ ہیں ان کا مقام ہیں ان کی یونی فارمز وغیرہ ہیں یہ چیزیں نہیں تھی عربوں کے تو جب کوئی لڑائی ہوتی بھی تھی تو ہر کوئی اپنے بجٹ سے لڑتا تھا میں چاہوں گا کہ ہم اس پوائنٹ کو یہیں پہ ہول کریں کیونکہ بریک کا کا جا رہا ہے اور یہیں سے بریکز رہیں گے تو یہیں سے ہم اپنے ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بریک پہ جانے سے قبل ہمارے ساتھ معروف مذہبی سکولر نومان علی خان صاحب موجود تھے نومان صاحب جہاں سے گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا توانی سے جوڑی ہے سوریہ انفال پہ آپ گفتگو فرما رہے تھے ہاں میں کہہ رہا تھا کہ اس کے کانٹیکس میں یعنی بدر کے کانٹیکس میں بات یہ تھی کہ لوگ اپنی پوری لائف سیونگز بھی لگا دیتے تھے جنگ میں جانے کے لیے کسی کے لیے ایک ذرا لینا یا تلوار لینا وہ پوری لائف سیونگز بھی ماملہ تھا تو اتنا بڑا رسک لینے کے بعد ان کے کلچر میں یہ چیز تھی کہ جب وہ جنگ میں جاتے تھے تو جیتنے کے بعد جو کچھ مال غنیمت بڑا کچھ آئے یعنی وہ مردار دوسری فوج کے سولجرز ہیں یا کوئی بھاگ گئیں پیچھے گھوڑا چھوڑ گئیں یا اپنی تلوار چھوڑ گئیں یا اپنی جو اسلح ہے تو وہ جس کے ہاتھ جو آ جائے وہ اس کا ہو جاتا تھا تو اس کے لیے وہ بہت زیادہ یعنی ایک شرف تھا اور دوسرا اس کے لیے بڑی ویلتھ کا ماملہ تھا کہ وہ ساری چیزیں وہ جمع کر لیں دوسری بات یہ تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ فوٹ سولجرز ہیں انہوں نے کم انویسمنٹ کیا جو لوگ گھوڑا اونٹ پا کالا لے کے گئے ہیں انہوں نے اپنے جامر کو بھی پھلانا ہے ان کی زیادہ انویسمنٹ ہے تو ایک کلچرل قسم کی ان کی ایک توقع تھی کہ جس نے زیادہ کانٹریبیوشن کیا اس کو زیادہ ملنا چاہیے تو اب ہوا یہ کہ اب جنگ ہوئی ہے ہم نے فتح ہوئی ہے فتح تو اللہ تعالی نے دے دی اب اس کے بعد مال غنیمت جمع ہونا شروع ہوا جب وہ جمع ہونا شروع ہوا پرانی جو کلچرل حیبٹس تھیں اس کے بارے میں تو کوئی اللہ تعالی کے طرف سے ہدایت ابھی آئی نہیں تھی تو جھگڑا شروع ہو گیا میں نے لے رہا تھا یہ میرا تھا میں گھوڑا لے کے آیا تھا تو مجھے زیادہ ملنا چاہیے اس قسم کی آرگیومنٹ شروع ہو گی تو اللہ تعالی نے کچھ ہدایت نازل کرنی تھی اس پورے واقعے کے بارے میں جس کی اتنی بڑی اہمیت ہے یعنی آج تک ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن اندازہ کریں اس وقت وہ لوگ انسان ہے وہ انسان بگ پکچر کو بھول جاتا ہے اس کے سامنے جو مسئلہ ہوتا ہے وہی سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اور آگے والی ویشن غائب ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی نے اس صورت کے شروع میں اپنی بات کرنے کے بجائے جس بارے میں وہ اپنے آپ کو پری آکیوپائی کر رہے تھے اس کا ذکر کیا وہ آپ سے انفال کے بارے میں یعنی رسول کے پاس آیا آپ بتائیے کہ یہ مال غنیمت کس طرح بانٹا جائے تو ان سے کہہ دو بس یہ اللہ اور رسول کا ہے قل اللہ اور رسول بس تقویٰ کرو اصلح اداتہ پہلے کم اپنے معاملے اصلاح کرو تمہیں کچھ نہیں ملنے والا یعنی ختم بات اللہ تعالی نے کہا کہ یہ سارا معاملہ بند کر دیا یہ کانورسیشن ہی ختم کر رہی کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ تھوڑا سا بھی میٹریلسٹک نہ بنے ان کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ باقی قوموں کی طرح جب ہمیں فتح ہوتی ہے تو ہمیں چیزیں پکڑنی ہیں دولت کا معنی ہے اور جس طرح وہ لوگ سیلیبیٹ کرتے ہیں اس طرح ہمیں کرنا ہے نہیں ہم اور چیزیں ہیں ہماری منٹیلیٹی دوسری ہے ہماری نفسیات دوسری ہیں ہمارے گولز دوسرے ہیں اس سب کو غائب کر دو کانورسیشن سے یہ پہلی آیت ہے سورة الانفعال کی اور جا کے آخیر میں یعنی آدھے رستے جا کے آیت نمبر فورٹی ون ہے ایک تالیسوی آیت ہے وہاں جا کر کہا اب جان لو اب کہا اچھا جو غنیمت ملی ہے اس میں سے ایک پانچمہ حصہ بیس فیصد اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور ساتھ ہی جو قریبی رشتے دار ہوں جو یتیم ہوں جو مسکین ہوں جو رستے میں ہوں یعنی اس کا سارا جو دسٹریبیوشن ہے وہ خیرات میں جائے گا اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یہ تاریخی اعتبار سے ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے آج تک جو وارز ہوتی ہیں دنیا میں وہ ریسورسز کے اوپر ہوتی ہیں اور وہ ریسورسز ایک ایلیٹ کے پاس جاتے ہیں اور کچھ گروپس کے پاس فائنانچل ایلیٹس ہوتے ہیں پولیٹیکل ایلیٹس ہوتے ہیں ان کا آپس میں گٹ جوڑ ہوتا ہے ان کی آپس میں ڈیلنگز ہوتی ہیں اور جو آمنے سامنے لگتا ہے دو نیشنز کی وار ہو رہی ہے لیکن وہ اثر میں ریسورسز کی وار ہو رہی ہوتی ہے اور دونوں طرف لوگ بھوکے مرتے ہیں لوگوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور قرآن نے آ کر ایک بڑی انقلابی بات کی کہ جب کہیں اگر جنگ ہوگی تو اس میں سے جو بھی ریسورسز آئیں گے اس کی ریسورسز پہلے ان لوگوں کی طرف جائے گی جو تو اس کے حق دار ہوں گے اور جب اللہ اور رسول کی بات کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دو تو دین دن دن کھانا کھائے بغیر پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے انہوں نے کیا کرنا ہے اس پیسے کا انہوں نے فردر اسی کام پہ لگانا ہے یعنی ان سے زیادہ صدقہ کون دے گا وہ تو اپنے لئے کم رکھتے تھے اوروں کو زیادہ باندھ دیتے تھے کھانے تک کی کھانے تک کی نعبت نہیں آتی تھی تو یہ پہلا بہت اہم لسن ہے جو بدر کے معاملے میں ہم آسانی سے بھول جاتے ہیں اور قرآن نے اس کو اتنے واضح الفاظ میں جمع کیا دوسری چیز جو مختصر سر ٹائم میں ہمارے سامنے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس صورت میں بچتر آیات ہیں اور ہر ایک میں بہت بہترین حکمتیں ہیں جو مسلمان امت کو اس سے لینی ہیں لیکن ان میں سے بس میں ایک کا ذکر کر دوں اور وہ یہ ہے اب جنگ جیتے ہو تو جیتنے کے بعد ایک ذرا سا ریلیکسیشن آ جاتی ہے جیسے سٹوڈنٹس کو ہوتا ہے اگزیم ختم ہونے کے بعد ذرا فلکہ ٹھپ ہو جاتے ہیں یا ٹیم ہوتی ہے وہ چیمپینسپ جیتنے کے بعد ریلیکس ہو جاتی ہے اب سیلیبریشن کا ٹائم ہے اللہ تعالیٰ اس وکٹری کے فوراں بات کہتے ہیں اس فتح کے فوراں بات کہتے ہیں اب تیاری کرو ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کسی بھی طرح کی قوت وَمِرْرِ بَاتِ الْخَيْلِ اور اب گھوڑوں کی بھی تیاری کرو یعنی یہ کیولری تمہاری تیار ہونی چاہیے اس کو عربی قائدے میں کہتے ہیں العام الالخاص یعنی پہلے کہا ہر قسم کی قوت کو گیدر کرو ان کے لیے تیاری کرو اور پھر گھوڑوں کا ذکر کیا اس سے بات یہ نکلتی ہے کہ تمہارے امیڈیٹ کانٹیکس میں یعنی عرب کے کانٹیکس میں اس زمانے میں ٹھیک ہے تمہیں گھوڑوں کی ضرورت پڑے گی اب جو آگے بیٹلز آ رہے ہیں اس میں تمہیں زیادہ ریسورس کی ضرورت پڑے گی اور اب میں تم سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ تم اب زور لگاؤ ان ریسورسز کو ڈیویلپ کرنے میں تیار کرنے میں لیکن جو پہلا حصہ حصہ آیت کا من قوتن ہر طرح کی قوت کو جمع کرو اس میں امت کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے اور کہا کس کے لیے ترہیبونا بہی عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلموہم اللہ یعلموہم کس کے لیے تیاری کروئے کیوں اپنے آپ کو پاورفل بناو کیوں طاقتور بناو کیوں ریسورسزو بناو اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤگے یعنی تمہارے پاس ویپنز آرسنل ہوگا تو تم ایک ڈیٹرینٹ بنوگے اور نیشنز کے لیے اور انیمی فورسز کے لیے جس طرح آج کل کی سوپر پاورز کے پاس ویپنز آرسنلز ہوتے ہیں اور وہ اس کو ایک ڈیٹرینٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں اسی طرح ترہ نے کہا اور وعدوکم وہ تمہارے دشمن بھی ہیں اور اس کے علاوہ وآخرین من دونہم لا تعلموہم اور ان قریش کے علاوہ تمہارے اور دشمن بھی ہوں گے اور لوگ بھی ہوں گے جن کو تم سے تمہاری تباہی میں ان کو مفاد ہوگا تم ان کو نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے اور اسی لیے شروع میں جو کہا نا من قوت ان ہر طرح کی قوت کو جمع کرو اس کا مطلب صرف یہ ہی نہیں ہے کہ آج کے اس زمانے میں گھوڑے تھے اس زمانے میں جو ہے وہ ٹینکس ہوں گے یا جیٹس فائٹر جیٹس ہوں گے یا نوکلئر آرسنلز ہوں گے یہ چیزیں ہوں گی صرف ویپنز کی بات نہیں ہو رہی اب پاور کی دیفنیشن ایکسپینڈ ہو گئی ہے میڈیا بھی ایک پاور ہے ایڈوکیشن بھی ایک پاور ہے ٹیکنالوجی بھی ایک پاور ہے ہر سیکٹر میں اپنی پاور کو اپنے انفلونس کو سافٹ پاور کو ہارٹ پاور کو ایکسپینڈ کرو اب کیونکہ تمہارے جو تمہارے سامنے آ رہے ہیں لوگ جن کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا ان کو ان کو ڈیل کرنے کے لیے تمہارے پاس بھی ریسورسز ہونے چاہیے اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرش کرو گے یعنی اس ڈیویلپمنٹ کو ہر مسلم قوم کو ہونا چاہیے ہمیں ڈیویلپ کرنا ہے اپنے آپ کو ہمیں اپنی یونیورسٹیز بہترین بنانی ہے ہماری انجینئرنگ دنیا کی ٹاپ انجینئرنگ ہونی چاہیے ہماری روڈ سب سے بہترین ہونی چاہیے ہر طرح کی پاور ہمارے ایکنومک پاور ہونی چاہیے اس آیت کی فلفلمنٹ ہوگی اور بعد میں اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہم نے سب سے جنگ کرنی پھر کہا ہے اگر اور لوگ ہوں گے جن سے تمہاری انٹریکشن ہوگی اور وہ سلامتی چاہتے ہیں پیس نگوشیشنز چاہتے ہیں تم سے آسانی سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں اور نمان صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا آپ نے بتایا بھی اور ہم یہ جب ہم نے اس چیز کا آغاز کے ہم تب بھی کہتے ہیں کہ موجودہ وقت میں مسلمانوں کے لیے بڑا سبق کاموز ہے ہر ایک مار کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا وقت کی شدید قلعہ تھی ہم تو چارے تھے کہ ہم ساری آیتوں کے حوالے سے بات کریں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ مدو کریں گے اس حوالے سے ضرور بات کریں گے انشاءاللہ کل بھی آپ ہمارے سے دوبارہ موجود ہوں گے اگر ہم ڈسکشن کریں گے اب یہ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک لیتے ہیں ہمارے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہم آئی ساتھ بھی محمد نور جہسن یا محمد نور جہسن یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنبیر جمال خدا یا محمد نور مجسم تیرا عوض بیاں ہو کسی تیرا عوض بیاں ہو کسی تیری کون کرے گا بڑھائی نبی جی تیری کون کرے گا بڑھائی اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنبیر جمال خدا یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب نبی جی تیری ایک سخن پر قربان یہ سب تیرے دیوان ہیں یہ سب تیرے شہدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنبیر جمال خدا یا محمد نور مجسم ماں اج ماں لکا تیری صورت ماں اج ماں لکا تیری صورت ماں احسان کا تیری صیرت ماں اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدا یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنبیر جمال خدا یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنبیر جمال خدا یا محمد نور مجسم سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ زبردست کیا کلام رابعہ آپ نے پیش کیا چلیں جی ابھی میں موجود ہوں کچن میں اور میں ساتھ موجود ہے ذربیا صحیح نام نہیں ہے میں ان سے پوچھتی ان کے نام کا مطلب کیا ہے اور اتنا خوبصورت مطلب ان کے نام کا اللہ تعالیٰ کا تحفہ تو آج یہ تحفہ ہمارے کچن میں موجود ہے اور ہم كytانے جاریں کیا پکانے جاریں زربیا بتائیں ہمارے ہمارے میں ہمارے مینہیں چیز تو مجھے بتائیں کیا چھائیے وہ ہے چکن چکن ہے اور چکن ہے چکنا ہمارے پاس چکن ہے یہ ٹو RSP یہ پیس یہ ہے اور اس کو میں نے فلے بنا لیا زنگل فلے ہوتا ہے یہ فور ہو گئے اور یہ ٹو آپ نے لیا پیسس اس کو آپ نے فلے بنایا یہ فور میں آپ نے ڈوائیڈ کر لیا اس کے لاغہ ہمارے پاس انگریڈینٹس کون کون سے ہونے چاہیے انگریڈینٹس ہمیں مینس گارلک چاہیے ٹھیک ہے بلیک پیپر چاہیے سالٹ چکن پاورڈر سہی ہے ڈرائے پارسلے اور اوریگانو سہی ہے بٹر لائم اور یہ ہم سب مارینیشن میں کریں اوکے تو ہم سٹارٹ کیسے کر رہے ہیں سب سے پہلے چکن لیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر اکورڈنگ ٹیسٹ ڈالیں گے بلیک پیپر صحیح ہے یعنی جتنا آپ کو پسند ہے جتنا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کھانے میں کالی مرچے ہو اس کا پاورڈر ہو اتنا آپ دالیں سکتا ہے اور اس کے بعد نمک اور سال بھی اپنی ٹیسٹ ٹھیک ہے حسبی زائیکہ ویسے تو کہا یہ جاتا ہے کہ نمک کی جو مقدار ہے وہ آپ کے کھانے میں کم ہونی چاہیے اور جتنا کم ہوگا نمک اتنا آپ ہیلتی رہیں گے اچھا جی نیکس ہم کیا اٹ کر رہے ہیں منز گارلک ڈالیں گے ٹھیک ہے ایک ہاں اور 1.5 ٹی سپون اوکے جی نیکس ہمارے پاس کیا ہے اب اس میں نالیں گے بڑا مزی سا چکن کریمی گارلک چکن دوبارہ سمی نام بار کریمی گارلک چکن کریمی گارلک چکن بننے والے ہیں اور اس میں ہاف لیمن ہاں ہاف ٹی سپون اوکے جی یہ ہم نے اٹ کیا ہے اور اس کے بعد اس کی مرینیشن کرتی ہے اس کو اب ہم کریں گے اچھی طرح سے مکس مکس اگر آپ ہاتھوں پر گلوز چڑھا کے کریں گے تو وہ ہوتا یہ ہے کہ اس کی مکس کرنا ہے وہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے اور جو اس کے انگریڈینٹس ہیں جو مسالہ ہے وہ جو ہے اچھی طرح سے اس کے اندر جزب ہو جاتا ہے اور جب یہ ہو جائے گا جزب تو ایک اور چیز ہے جو مجھے پتا ہے وہ یہ ہے کہ پین میں ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل ڈالنا کوکنگ آئل آپ کے کچن میں ڈالڈا کیک ہے بڑی لمبی سی رینج ڈالڈا کوکنگ آئل ہے ڈالڈا بناسپتی ہے ڈالڈا آلیو آئل ہے فٹ رہے ہیں خوش رہے ہیں ہیلڈی رہے ہیں اور ہیلڈی اور فٹ رہنے کا جو نسخہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو میرے گھر میں ہیں وہ ہی میں آپ کے ساتھ شائل کر رہی ہوں کہ بھئی اگر آپ میری طرح فٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کے کچن میں یہ ڈالڈا ہونا چاہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوکنگ آئل کے بڑی رینج موجود ہے مشکل میں ہم پڑھ جاتے ہیں کہ آپ کی صحت کے لئے کون سچ ہے میرا جو پرسنال ایکسپیرینس ہے اور ہمارے کچن میں بھی جو ڈالڈا ہے تو ڈالڈا اپنے گھر میں ضرور لے کریں اچھا جی آگے کیا ہے اس کو میرینیٹ کر دیا آپ اس کو تھوڑ سو ال میں پہن سیڑ کریں شیلو فرائے کر سکتے ہیں تو ابھی ہم نیکس کیا کرنے لگے ہیں اچھا ویسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی چکن ہو یا آپ کے پاس کوئی اور مٹن ہے تو میرینیٹ کر کے آپ تھوڑ دے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اس کو بھی ہم 15 منٹ سکتے ہیں تو اچھا imagination اچھا جاتی ہے پینڈر ہو جاتی ہے اچھا اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں ڈالڈا ڈالڈا اولیو آئل اس کا انتخاب ہم نے کیا ہے اس ریسپی کے لئے اور یہ ہم نے پین میں مجھ لوگ ہوتے ہیں فل بھر کے پین میں آئل ڈال لیں تو ایسا نہ کریں کوئی بھی کبھی آئل اس کے مقدار کم ہی رکھیں کیونکہ جو قوانٹیٹی ہے آئل کی وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے تو یہ ہم نے آئل بھی ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اب ہمارا یہ مزیدار سا چکن ہے کریمی گارلک چکن یہ تیار ہو گیا ہے بلکہ تیار ہونے کے مراحل میں ابھی تو پہلا مرحلہ ہی ہم نے پاس کیا ہے کہ چکن کو مرینیٹ کیا ہے اچھی طرح سے اچھا اس کے بعد ہم یہ اس کو شیلو فرائی کرنے کے اس کے بعد اس کا ساوس بنیں گے ساوس بنے گا اچھا وہ کریمی ساوس ہوگا لیکن بیس اس کی بھی گارلک ہوگی کیونکہ اس کا نام ہی گارلک ہے تو یہ گارلک کی زیادہ فلیور ہے چکے اور وہ بنے گا کریم سے اچھا وہ ساوس کے کیا کیا انگریڈین سے میں چاہوں گے کتنی ہاف پیک ہے اپنے کریم لے لی اور یہ ایٹیلین ہر بھے اس میں اوریگانو پڑی گا درائے پارسلے ہوگا بٹر، چکن پوڈر اور سالڈ پیپر بہت منیمم سے اس کے سپائسز ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ بنا رہی ہیں یہ کتنے لوگوں کے لیے ہوتا ہے اگر دو لوگوں نے کھانا ہے یہ کتنے لوگوں کے لیے یہ ٹو پرسن کے لیے بہت اناف ہے صحیح تو یہ اگر دو لوگ کھانا چاہ رہے ہیں اگر کھانا چاہ رہے ہیں اگر آپ نے ٹو بریس پیسز لیے اور اس کو ہاف کیجئے ہاف کیجئے تو اس کو ہم نے ایک سے دو بنا لیے یہ انہوں نے دو لیے تھے جس کو چار میں ڈیوائٹ کیا اگر آپ ایک لے رہے ہیں تو آپ اس کو دو میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو کیا ہے مرینیٹ اور اس کے بعد پیان آئٹ اور اب ہم اس کو بلکل لائٹ لائٹ سا اس کو ہم نے براؤن کرنا ہے ٹھیک ہے؟ تو یہ اب ہمارا جو ہے کریمی گارلک چکن تیاری کا جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے نا وہ مکمل ہو گیا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے پہن میں ڈالنا تو انہوں نے وہ بھی کر لیا اب ہم سارا جو چکن ہے یہ پہن میں ڈالیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ نیکسٹ کیا ہوتا ہے اور اگر چاہتے ہیں آپ کی جتنا مسالہ ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جذب ہو جائے تو آپ کے پاس مٹن ہے بیف ہے یا آپ کیوں کہلیں کہ آپ کے پاس چکن ہے آپ نے اس کو بھی مرینیٹ کیا ہے تو میکسیم میکسیم آپ کو 15 منٹ اس کو چھوڑنا ہوگا ہے اچھا کہتے ہیں یہ اگر آپ کے پاس مٹن ہے یا بیف ہے تو اس کو آپ نے زیادہ دے کے لیے رکھنا ہے اچھا تو اس میں ہم تینل رائزر یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس فیش ہے فیش تو سب سے جلدی مرینیٹ ہوتی ہے اگر آپ چکن کو 15 دے رہے ہیں تو فیش کو 10 منٹ دے رہیں ہاتھ لے 10 منٹ دے رہے ہیں دس منٹ دے رہے ہیں میرے تکے بھی صحیح ہو جاتے ہیں اچھا جی اب یہ اس کو شیلو فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس کا بنائیں گے میں چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ 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 اگر ساوس کی تیاری بھی شروع کریں گے ساوس کے لیے ہمیں میڈیم سائز کی اچھا اس کے لیے ہمیں ایک اچھا جی یہ جو سب سے مشکل کام ہوتا کچن میں کٹنگ کا یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے کہ آپ کو اگر کٹنگ نہیں کرنی آتینا تو سارا کام ہی خراب ہو جاتا ہے اور جو ہمارے شیف آتے ہیں کوکنگ ایکسپورٹس آتے ہیں ان کی تو ماشاءاللہ ایکسپورٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ فوراں تیزی تیزی سے ان کے ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں تو یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خاصتا ہے ان کے ہاتھ ہی نہ کر جائے لیکن بڑی زبردس طریقے سے چھوڑی کو چلانا اور سارا کام کرنا بڑا اچھے طریقے سے لوگوں کو آتا ہے اچھا جی یہ ہم نے ایک انین لیا میڈیم سائز کی ایک انین لیا ہمیں اور اس کو فائنلی چپ کر رہنا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے بعد اس کے بعد چپ گارلک ڈالے گا ان سب کو بہتا ہمیں صوتے کرنا ہے مطلب یہ جلے بھی ہیں اور اس کا فلیور بھی انہینس ہو جائے اوکے کیا بات ہے بھائی اچھا ایزی لی آپ اس کو بڑا آسانی سے چپ کر سکتے ہیں اور ہاتھ کو بچاتے ہوئے یہ کام سجھے گا کیونکہ کچھ لوگوں کو میری طرح چھوڑی چلانی نہیں آتی فیصل آپ انگری کریں گے نہ گردن میں چھوڑی چلانی آتی ہے نہ کچن میں سبزیوں میں چھوڑی چلانی آتی ہے کچن والا مجھے معلوم نہیں اور گردن والا شاید آپ کو زیادہ معلوم ہوگا تو کچن سے تو آپ نے اپ ڈیٹ کیا مہک اور ہم واپس آئیں گے تو اس وقت دیکھیں گے کتنی تیاری ہوئی ہے ایک بریک پہ جارے بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو مزید مہمانوں صاحب کو انلقات کرائیں گے ہمارے ساتھ کے لئے ایک بار پھر آپ کو نیا دن رمضان سپیشل میں کہیں گے خوش شامدید اور آج کا دن جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا ایک ایسی شخصیت کی یوم افصال کے حوالے سے کہ جو بہت محبوب تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی کے حوالے سے آپ سے حدیث شیئر کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تمام عورتوں پر فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آئیشہ کی تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی کی سریعت کی فضیلت تمام خانوں پر ہے تو اس پہ ہم مفتگو کریں گے آج ہمارے ساتھ شوڑی اس میں جوائن کیا مفتی محمد وصیم صادی صاحب نے اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا امید آپ خیدیہ سے ہوں گے عورت صاحب امم آئیشہ کا یوم وصال ہے آج ان کے پیدائش سے لے کے پھر ان کے آخد رسول تک اور اس کے بعد ان کے تمام ترجن کی رہتی زندگی ہے اس میں مسلمانوں کو کئی پیغام ملتے ہیں میں چاہوں گا جرد گفتگو کا آغاز فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو کردار ہے اس کے حوالے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عمہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہتی محبوب زوجہ ہیں بیوی ہیں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو حمیرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے حضرت عمہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ نے تمام ازواج کے اندر مجھے یہ مقام اور رتبہ عطا فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرما رہے تھے تو اس وقت آقا علیہ السلام کا سر اقدس آپ کی گود مبارک کے اندر موجود تھا اور جہاں پر آج روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے حضرت عمہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بھی مقام ہے کہ آپ کے حجرہ مبارک کے اندر ہے یہ حضرت عمہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مبارک ہے جہاں آج روزہ رسول موجود ہے آپ کی اتنی فضیلت اتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب دنیا سے رحلت فرما رہے تھے تو سب سے آخری چیز جو آقا علیہ السلام کے موہ کے اندر موجود تھی دہن کے اندر موجود تھی وہ امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لعاب دہن تھا یعنی اس وقت حضور علیہ السلام کو آپ نے مسواک اپنے دانتوں سے نرم کر کے عطا فرمائی اور وہ حضور علیہ السلام اپنے موہ میں لے رہے تھے یعنی جو آخری چیز حضور علیہ السلام کے موہ مبارک کے اندر دہن مبارک کے اندر موجود ہے وہ امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لعاب دہن ہے یعنی سورہ نور کے اندر تواتر کے ساتھ اٹھارہ آیات مقدسہ آپ کی تطہیر میں نازل کی گئی ہے حضرت ایم معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں خود آپ یہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھ سے پہلے بھی جن مقدس ہستیوں پر تحمت لگی تو ان کی گواہی گواہوں سے دلوائی ہے آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام آپ پر بھی تحمت لگتی ہے لیکن ان کی جو گواہی ہے وہ گواہوں سے ایک بچے کے ذریعے دلوائی جاتی ہے حضرت سیدہ مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ آپ پر بھی تحمت لگتی ہے اچھا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو پاکیزہ ہستیاں ہیں ان کو لوگ تحمت کا نشانہ بناتے رہتے ہیں تو آپ پر جب تحمت لگتی ہے تو اس کو بھی اللہ رب العالمین گود میں رکھے ہوئے آپ کے بیٹے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اقتص سے جو گواہی دلواتے ہیں لیکن امم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ مجھ پر اللہ نے یہ انعام کیا مجھ پر اللہ نے یہ فضل کیا کہ مجھ سے پہلے جن مقدس ہستیوں پر تحمت لگتی رہی اللہ گواہوں کے ذریعے گواہی دلواتا رہا لیکن میری گواہی اللہ نے خود عطا فرمائی ہے یعنی قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی اب قیامت تک قرآن کی جب تلاوت ہوتی رہے گی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا ذکر ہوتا رہے گا اور یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے قرآن میں اشارتاں بھی اگر کسی کا ذکر ہو جاتا ہے تو یہ اس کی عزت اور مقام اور مرتبے کی طرف ایک اشارہ ہوتا ہے لیکن جس کے لیے تواتر سے مسلسل اٹھارہ آیات نازل ہوتی ہیں پتہ ہے سب سے زیادہ جو بڑا گناہ ہے وہ ہے شرک وہ ہے مشرک اللہ رب العالمین نے کسی کی بھی مزمت کی ہے تو شرک کی مزمت میں بھی تواتر سے اتنی آیات نہیں نازل فرمائی جتنی امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا پر تحمت لگانے والوں کیلئے تواتر سے آیات کا نزول فرمایا ہے آپ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے اس وقت آپ کی عمر مبارک اٹھارہ سال ہے آپ کا وسال ہوا ہے پینسٹھ سال کی عمر میں یعنی آقا علیہ السلام کے بعد آپ نے ایک طویل زندگی گزاری ہے لیکن یہ جو طویل زندگی ہے یہ بالخصوص مسلمان خواتین کے لئے بہت ہی آئیڈیل ہے اور یہ ان کے لئے مشل راہ ہے یعنی ہماری خواتین کو آج کے دور میں یہ دیکھنا چاہیے کہ امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے تنہا اٹھارہ سال سے لے کر پینسٹھ سال کی عمر تک جب زندگی گزاری تو اس میں کام کیا اثر انجام دیئے آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے ازدواجی زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں گھریلو زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں جس پر دیگر اصحاب رسول متلے نہیں ہو سکتے تھے وہ تمام کے تمام مسائل آپ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہوئے یعنی آج ہم قیامت تک جو گھریلو زندگی کے مسائل ہیں ان پر جو ہم علم دین کے حوالے سے فقی مسائل کے حوالے سے رہنمائی لیتے ہیں وہ سارا کا سارا علم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے ہمیں ملا اور آپ دیکھیں آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اصحاب رسول کو بھی احادیث بتایا کرتی تھے مسائل لے کر آتے تھے اور روایات بتاتی ہے کہ تقریباً دو سو کے قریب اصحاب رسول نے آپ سے احادیث روایت کی احادیث حفظ کرنے میں اور جو فتوہ دینے کے ادبار سے تو کئی صحابہ کرام سے آپ سبقت لے گئی ہیں بلکل آپ قرآن کے وہ معانی اور مطالب بیان فرمایا کرتی تھی یعنی آپ بہت بڑی مجتہدہ بھی تھی فقیحہ بھی تھی بہت بڑی عالمہ بھی تھی یعنی آپ قرآن کی ایسے معانی مطالب بیان کرتی کہ دیگر اصحاب رسول جب ان معانی کو سنا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اچھا اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اس کا یہ معفوم بھی ہو سکتا ہے اللہ نے اتنی ذہانت اور اتنی فتانت عطا فرمائی اور یہ خواتین کے لیے ایک آئیڈیل بن گیا کہ تعلیم کے اعتبار سے آپ دیکھیں نا کہ اصحاب رسول آپ سے پڑھ رہے ہیں اصحاب رسول آپ سے مسائل سیکھ رہے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں علم حدیث یعنی جو ہمارے پاس علم حدیث کا زخیرہ ہے قرآن کے بعد سب سے زیادہ ہمارا جو دین کا معتبر زخیرہ ہے وہ احادیث رسول ہے اور احادیث رسول کو روایت کرنے کے اندر کموں بیش سوہ لاکھ صحابہ اکرام میں سے چھے اصحاب رسول ایسے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں اور ان چھے اصحاب میں حضرت امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے یعنی آپ دیکھیں کہ زخیرہ احادیث کے اندر آپ کا مقام دیکھیں آپ سے مروی احادیث کی تعداد دو ہزار دو سو دس ہے یعنی بائیس سو دس احادیث رسول وہ ہیں جو حضرت امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توصل سے ہم تک پہنچی ہیں آپ کا تقوی آپ کی پریزگاری آپ کی سادگی یعنی اس کا کیا کہنا ہے یعنی خواتین کے لیے وہ مشعلے راہ ہیں آئیڈیل ہے نا ہمیں سادگی کردار ان کا ایسا ہے کہ وہ ہمارے مطلب جیسے قیامت تک ہماری جتنی بہنیں مائیں سب بیٹھی ہمیں سن رہی ہیں ایک ایک زندگی کی پہلو میں انہوں نے ایسا کردار داکھے کہ ہمیں کہیں اور دیکھنے کی سمجھنے کی ضرورت نہیں مفتی صاحب ایک واقعہ مجھے یادر ہے کہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات تشریف علیہ وآلہ فرمایا کہ آقا آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں میرے آقا نے کہا آئیشہ سے پھر پوچھا کہ آقا آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں میرے آقا نے پھر کہا آئیشہ سے تیسری دفعہ بھی یہی پوچھا گیا تیسری دفعہ بھی میرے آقا کہا جواب یہی تھا آئیشہ سے جب چوتھی دفعہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ابو بکر کی بیٹی آئیشہ سے کتنی محبت اور کھلے عام میرے آقا نے اس کا اعتراف بھی کیا اس کا اظہار بھی کیا دیکھیں یہ گھرانہ وہ ہے یعنی خود حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد محترم آپ کا پورا گھرانہ ان کی دین اسلام کے لیے قربانیاں اتنی زیادہ ہیں ان کی محبت رسول اتنی تھی کہ خود آقا علیہ السلام اس بات کا اظہار فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ بات آپ نے اپنی پیاری بیٹی اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی فرمائی یعنی جن سے حضور خود اتنی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے ان سے یہ فرمایا کہ میں اپنی ازواج میں حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اچھا آپ بھی اتنی زیادہ محبت کرتی تھی کہ آپ نے ایک مرتبہ یہ اظہار کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ جس طرح دنیا میں آپ کی ازواج میں میں شامل ہوں تو جنت میں بھی آپ کی ازواج میں میرا حصہ شامل ہو یعنی وہاں بھی مجھے آپ کا ساتھ ملے اور یقیناً ایسا ہے کہ اللہ آپ کو وہاں ساتھ عطا فرمائے گا لیکن آقا علیہ السلام نے ایک جفا ورشاد فرمایا جو ہمارے لئے اور قیامت تک ہماری آنے والی ساری خواتین کے لئے جو ہے اس کے اندر ایک تعلیم ایک رہنمائی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو یہ مقام ملے گا آپ کو یہ مرتبہ ملے گا لیکن آپ نے دو کام نہیں چھوڑنے ہیں پوچھا وہ دو کام کیا ہیں فرمایا کہ کبھی بھی اپنے کل کے لئے کھانا جمع کر کے بچا کر نہیں رکھنا اور فرمایا اس وقت تک کسی کپڑے کو پہننا نہیں چھوڑنا جب تک اس کے اوپر پیون نہ لگ جائے اب یہ دو باتیں جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی آپ نے اپنے پلے سے بان لیا اور ہمیشہ ان باتوں پر عمل کیا یعنی آپ کی اب سخاوت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے پاس بارہا ایسا ہوا کہ لاکھوں کی تعداد میں مالیت کا سامان آیا لیکن آپ نے کبھی بھی دوسرے دن کے لئے بچا کر نہیں رکھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ آپ کے پاس تقریباً ایک لاکھ مالیت کا سامان بیجا آپ ہمیشہ روزے سے رہا کرتی تھی اور جب بھی رمضان آتا آپ اعتقاف فرمایا کرتی تھی اس دن بھی آپ روزے کی حالت میں تھی اور آقا علیہ السلام کا وہ ارشاد آپ کو یاد تھا کہ کل کیلئے کچھ نہیں بچانا آپ نے سارا سامان رکھا سین کے اندر اور فقارا کو جمع کیا تقسیم کرنا شروع کر دیا صبح سے شام تک سارا مال تقسیم کر دیا اپنے لئے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھا جب شام کا وقت ہوا افطار کا وقت ہوا تو خادمہ سے کہا کہ افطار کے لئے کچھ لے کر آؤ تو وہ جو جس کو ہم اپنی زبان میں بوسی ٹکڑا کے دیتے ہیں یعنی سوکی ہوئی روٹی وہ آپ کی افطار کے لئے لے کر آئے یعنی آپ نے اپنے لئے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھا حضور علیہ السلام کے اس ارشاد پر ساری زندگی عمل فرمایا اتنی بڑی سخیہ تھی کہ جتنا مال آتا رائے خدا میں خرچ کر دیا کر دی اچھا دوسرا حضور نے یہ فرمایا تھا جو ہماری خواتین کے لئے بالخصوص بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی بھی کوئی کپڑا جب تک اس پر پیون نہ لگے تب تک اسے تبدیل نہیں کرنا یہ آپ کا فقر اختیاری تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس مال تو آتا تھا اللہ کی عطا سے سب کچھ تھا لیکن آپ نے فقر کو اختیار کیا کیونکہ حضور علیہ السلام نے فقر کو اختیار کیا تھا سب سے بڑی بات ہی کہ انہوں نے ایک ایک اگزیمپل سیٹ کرنی تھی وہ اگزیمپل اممہ عشاء نے سیٹ کی اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے ابھی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اوور سے اس پاکستانیوں کی بیشتر سکیات ایف آئی اے کسٹم ایمیگریشن بجلی سوئنگ ایس نادرہ اور سٹیٹ لائف انشورنس کے خلاف ہوتی ہیں وفاقی محتسب اجاز احمد پریشی نے سما کے نمائد شہزاد علی کو خصوصے انٹرویو میں بڑی بات بتا دی کہا کہ پی آئی اے ریلوے اور سٹیل مل جیسے ادارے سفارش اقربہ پروری اور مداخلت کی وجہ سے بیٹھ گئے ہیں شکایات کے ازالے کی شرعہ اور اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت کے لیے کیے گئے بڑے اقتعامات سے متعلق بھی بتا دیا ہمارے ساتھ موجود ہیں فاقی محتسب اجاز احمد قریشی صاحب ان سے جانیں گے کس ادارے کے خلاف سب سے زیادہ شکایت مصول ہو رہی ہیں اجاز صاحب بتائیے گا فیصلوں میں عمل درامت میں تاخیر کی وجہات کیا ہیں ہماری جو امپلیمنٹیشن ریٹ ہے جی وہ تقریباً نائنٹی فائیو ٹو نائنٹی سکس پرسنٹ ہے جو کہ اور اداروں کے لیے بڑا مشکل ہے اچیو کرنا یہ جو فور ٹو فائیو پرسنٹ رہ جاتے ہیں یہ ایسے کیسز ہیں کوئی پارٹی عدالت چلی جاتی ہے ہائی کورٹس میں کیسز پینڈنگ ہوتے ہیں اس میں ذرا ٹائم لگتا ہے جیل کی کنڈیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو مسائل ہیں وہاں پہ شکایت ہیں تو اس حوالے سے کب تک سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم مزید پرفیکٹ ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا آپ کو بتاؤں کہ جو ایک فنڈمنٹل پرابلم ہے ہماری جیلوں میں وہ ہے کہ عدالتوں میں فیصلے بہت سالوں سال لگ جاتی ہیں جو انڈر ٹرائل ہے سالوں سال رہتے ہیں اس سے اگر کراوڈنگ بڑھتی ہے تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہمارا کورٹ کا سسٹم جتنا سمپلیفائی ہو کہ یہ جلد سے جلد لوگوں کو انصاف ملے تو میں جاتا ہوں ہر چیف سیکٹری کے ساتھ بیٹھ کے ان کے آئی جی پریزن ہوم سیکٹری کے ساتھ بیٹھ کے ہم پراغرس دیکھتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ کافی ایمپرویمنٹ آئی ہے پہلے جتنی اوورکراوڈنگ تھی وہ اس میں سیونٹی ایٹی پرسنٹ کمی آئی ہے پاکستانیوں کی ائرپورٹ پر عملے کے نارواز سلوک کی بہت زیادہ شکایت آتی ہیں اس کے تدارک کے لیے فاقی موسیقی جانب سے کیا اقدامات لیے گئے ہیں ان کو نمبر ون ائرپورٹ پر بڑی تکالیف ہوتی ہیں بچارے جب جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو ادھر کبھی امیگریشن والا کبھی کسٹم والا کبھی ایف آئی اے والا تو ہم نے ساری انٹرنیشنل ائرپورٹ پر جی ون ونڈو آپریشن اسٹیبلش کر لیا ہے دوسرا ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک سینئر ایڈوائزر کو فل ٹائم ہم نے انچارج کر دیا جو اوورسیز کی سب شکایات سنتا ہے ہمارے اوورسیز کی ہمارے مشن جو ایمبیسیز ہیں ان کے ساتھ مسائل ہیں اس میں ہم نے انسرکشنل ایشو کی ہیں اس کو ہم جو نمانٹر کر رہے ہیں کہ ہر ایمبیسیڈر ہفتے میں ایک دن اوورسیز سے اوپن ملاقات کرے گا ان کے مسئلہ آ لوں گے سب سے زیادہ شکایت کس ادارے کے خلاف آپ کے پاس آ رہی ہیں اکثر شکایت یہ ہوتی ہے کہ میٹر ریڈر آ کے صحیح جائزہ نہیں لیتے پڑھتے نہیں ہیں اور جو چوری کے چیز وہ بھی عام شہریوں پہ ڈالتے ہیں تو سب سے زیادہ شکایت بجلی کے محکمے کی اس کے بعد آ جاتی ہے یہ سوئی گیس ہماری پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے نادرا سٹیٹ لائف انشورنس ہے لاؤ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ پولیٹیکل انفرنس سے آزاد ہوگا اس میں جو ہے نا کوئی انٹیفیرنس نہیں ہوگی ایک انڈیپیننٹ سٹیٹس لاؤ میں انشورڈ ہے میرے نوٹس میں جب آئی جو میں نے دیکھا کہ ایو بی آئی میں جو غریب ہمارا ورکر ہے فیکٹریوں میں کام کرتا ہے آٹھ ہزار دس سٹیٹس اسے سٹائپیڈ بچارہ پھرتا رہتا ہے تو میں نے فیڈل سیکٹری کو بھی اس کے ڈی جی کو بھی فوراں بلایا سمن کیا تو یہ ایک آن گوئنگ پروسس ہے اور یہ سوو موٹو کا بھی اور میرے سوو موٹو بھی وفا کی محصف کہ اس پر بیس ہوتے ہیں جو شکایتیں ہمیں آتی رہتی ہیں آگے بڑھتے ہیں ڈیسیبل ویلفر ایسوسییشن ایسا ادارہ ہے جو ڈیفرنٹلی ایبلڈ افراد کو با اختیار بنانے کے لئے پرعظم ہے ادارے کا کام لوگوں کو اپنے مقاصد کی حصول کے لئے تیار کرنا اور ان کی حوصلہ افسائی کرنا ہے ڈیسیبل ویلفر ایسوسییشن کس ربراہ مسائمہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مسائمہ علی آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ راج کمار بھی موجود ہیں اور مونیر زبان آپ تو انہوں کا بھی آنے کا بہت شکریہ سب سے پہلے سائمہ علی آپ سے شروع کریں گے تھوڑا سا اپنے ارگنیزیشن کے بارے میں بتائیے کہ کیا کچھ کر رہی ہیں اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے آگے السلام علیکم سب سے پہلے تو میں بہت بہت آپ لوگوں کی سماکی سینل کے شکر گزاروں کہ آج اس مبارک موقع پہ ہمیں دعوت دی گئی سپرگرام کی لئے دیسیبل ویلفیر ایسیشن معذوروں کا ادارہ ہے جو افراد باہاں معذورین کے لئے انڈیپینڈنٹ لیونگ پہ کام کرتا ہے ان کو خودمختار زندگی کس طرح سے گزاری جاتی ہے اس چیز کسے کہاتا ہے ان کو زندگی کی طرف لے کر آتا ہے ہم جو گھروں میں معذور افراد مقید ہیں مقید ہیں کہہ سکتا ہے ان کو ہم کس طرح سے کہ ان کو گھروں سے نکالنا ہے ان کو خودمختار بنانا ہے اس چیز پہ ورکنگ کرتے ہیں ڈیسیبل ویلفیر ایسیشن کا ویسے تو بہت بیس سے زائد پروڈیکٹس ہیں جن پہ وہ کام کر رہی ہیں لیکن ہمارا لیجسلیشن پہ ایڈوکیسی پہ رائٹس پہ پرسنل ویڈیسیبلیٹیز کی اس پہ بڑا کام ہے انہوں نے جو سندھ میں لاؤ پاس ہوئے اس میں ان کی بڑا یعنی کہ اس میں ایک کام ہے ان کا رہا ہے انہوں نے شروع سے ہی لیجسلیشن پہ بہت زیادہ امریکہ سے انہوں نے ایک لاؤ کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد یہاں پاکستان میں آ کے کہ جب باہر ملکوں میں انٹرنیشنل نیول پہ پرسنل ویڈیسیبلیٹیز کو ان کے رائٹس دی جاتے ہیں تو پاکستان میں ایسا کوئی ادارہ کیوں نہیں ہے اور میں سے بڑی ضروری بات جو میں ایڈ بھی کرنا چاہوں گی کہ ہم تو چلیں اپنے پروگرام کے توسطح سے آواز اٹھا رہے ہیں لیکن انفرچنیٹلی بہت سارے ہسپیٹلز ایسے جائن کے لیے ایک الگ جگہ بھی نہیں بنائی جاتی راج کمار بھی میں سم موجود ہیں اور ہمارے ایک معزز مہمان اور بھی ہمارے سم موجود ہیں راج کمار سب سے پہلے میں آپ کی سٹوری کے حوال سے جاننا چاہوں گی جو سفر ہوتا ہے وہ یقیناً مشکل ہوتا ہے مسائل بھی آتے ہیں چیلنجز بھی ہوتے ہیں آپ اپنی کہانی اگر اپنے الفاظوں میں مجھے بتائیں گے تو اس سے بہتر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا میرا نام راج کمار ہے میں ہندو کمیلٹس سے بلن کرتا ہوں میں بلوچستان میں رہتا تھا مجھے کمر میں ٹی بی ہوئی تھی اسپائنل کوٹ کی تو میں یہاں پہ آگیا کراچی میں تو اسپائنل کوٹ یہی نیچے والا حصہ میرا پرالائز ہو گیا تو ہم نے اسپائنل میں علاج کروایا ہاتھ طرح سے علاج کروایا لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا میری بین میری بابی کویتا نام ہے اس کا اس نے بہت میرے ساتھ ہیلپ کی آج تک ہیلپ کر رہی ہے وہ میرے ساتھ یہ وہی اسپائنلوں کے چکر وغیرہ وہی مجھے لے کے جاتی ہے تو جہاں بھی ہم گئے تو ان لوگوں نے بولا کہ بہت لیٹ ہو گیا ہے ابھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو میں کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا بلکل ایسی گھر میں پڑا تھا اس کے بعد میں نے فیزیوسرافی کرانا شروع کی کچھ مسائل تو بہت تھے میرے ساتھ تو بس یہی زندگی تو بس ایسی میں ابھی ختم ہو گئی ہے کیونکہ ڈاکٹر نے بول دیا کچھ بھی نہیں ہوگا صحیح نا رب کی ذات ہے اس میں تو بڑا یقین تھا مجھے میں نے بولا اللہ ایک دن کچھ حسا کرشمہ کرے گا میرے لیے لیکن بس وہ اندر سے مایوسی تو بار بار آتی تھی میرے ساتھ میری امی تھی گھر میں دو بینیں تھی ان کے شادی ہو گئی تھی تو بس وہی ہسپٹل کے چکر ایمبلوس میں آنا ایمبلوس میں جانا باہر کی دنیا دیکھنے کے تو بلکل خوابی ختم ہو گئے تھے میں نے بس یہی ایک خواہش تھی کہ ابھی جلدی زندگی ختم ہو جائے کہ میں فارق ہو جاؤں اسی زندگی سے کیونکہ یورین کا مسئلہ تھا اسٹول کا مسئلہ تھا بیٹھ سول ہو گئے تھے ایسی آلت ہو گئی تھی کہ پوچھو مت بس اس کے بعد میں ہم ڈاؤ ہسپٹل میں میرا ڈاکٹر تھا جو فیزو سرافی کرواتا تھا اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں آپ سے تین سور پہ لے رہا ہوں تو آپ ڈاؤ ہسپٹل چلے جائیں وہاں آپ سے ڈیٹھ سول پہ رہ لیں گے کہ آپ گریب بندے ہو کافی ٹائم سے فیزو کروا رہے ہو لیکن فرق تو آ رہا ہے لیکن اتنا نہیں آ رہا تو وہاں چلے جاؤ آپ کے ایفورٹ بھی بنانے وہ بھی آپ وہاں سے آپ کو فیری میں بنا کے دیں گے کچھ تو آپ کا بلا ہو جائے گا اس کے بعد میں آیا ڈاؤ ہسپٹل تو میں نے ایفورٹ کے لیے بولا کہ بھئی مجھے ایفورٹ بنوانے تو ان لوگوں نے بولا کہ آپ ہندو آپ کا فیری نہیں ہوگا اچھا تو گلتا آپ ہندو آپ کا فیری نہیں ہوگا اسی لیے ڈونیشن نہیں آ رہا ہے نا کرونا کی وجہ سے پہلے ہندو کا آتا تھا ابھی ہندو کا آئی ڈونیشن نہیں آ رہا ہے تو ہم نے بس پانچ ہزار پہ دیکھے ہم نے بنوا دیئے تو سامنے ایک آنٹی بیٹھی ہوئی تھی تو ان نے بولا کہ ایک معزور شکت سے ویلچر پہ آتا ہے وہ معزوروں کی نا ہیلپ کرتا ہے آپ اس سے جا کے رافتہ کریں نا وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے حسین بھائی نام تھا اس کا وہ بھی ویلچر پہ تھا تو میں اس کے پاس گیا میں نے بولا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے اے فورڈ وغیرہ بنوانے تو مجھے آپ فیری میں میں نے سنائے کے بنا دیتے وہ بولتا ہے وہ تو آپ کی بات صحیح ہے میں آپ کو بنا کے دوں گا لیکن ہمارا اپنا ارادہ ادارہ ہے وہاں آپ کو بنا کے دیں گے مسئلہ نہیں ہے میں نے بولا ابھی میں نے پیسے وغیرہ بر دیئے مجھے وہ پیسے واپس دلوا دو پیسے تو میں آپ کو نہیں دلوا سکتا لیکن پہلے اگر مجھ سے رافتہ کرتے سانے تو میں آپ کو بتا دیتا پہلے مجھے پتا نہیں تھا ابھی مجھے آنٹی نے بتایا تو میں آپ کے پاس آگیا بتایا کوئی بات نہیں تو اس نے دیکھا کہ آپ جوان بندیو آپ کو کیا ہو گیا میں نے اس کو سارا بتایا کہ مجھے یہ مسئلہ ہوئے بلتا ہے آپ باہر وغیرہ نہیں نکلتے میں نے بلنیں체 نہیں میرے پاس کounیکل پر وغیرہ نہیں ہے میری امی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے میں باہر وغیرہ نہیں نکل سکتا تو اس نے بولا تو کیا آپ کیا چاہتے ہو مجھ سے میں نے کہا میں یہی چاہتا ہوں کہ میری فیزو طرح فری ہو جائے میں بہت گریب اندہ ہوں میں فیزو طرح یہ بھی نہیں کروا سکتا روز کے تین سور پر میں نہیں بھر سکتا تو اس نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے اپنے ادارے کا مجھے کاٹ دیا پھر آپ اس ادارے میں آگیا اور کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو اس ادارے کو جوائن کے ہوئے اسے آٹھ مہینے ہوئے ہیں آٹھ مہینے اور کیا ڈیفرنس فیل کیا آپ نے تو بہت اد سے زیادہ میں نے تو بلکل ختم کر دیا تھا یہاں پہ آ کے میرا جو مین مسئلہ تھا آہ خان میں میں علاج کرواتا تھا میرا جو بڑا مسئلہ تھا یورن ویسٹول کا صحیح ہے نا اور اتنے بڑے ڈاکٹر تھے انہوں نے کبھی مجھے ان کا حل نہیں نکال کے دیا کہ اب یہ آپ کو زندگی یہاں پہ آپ کا سیلوشن زندگی آپ کو کیسے منیج کرنی ہے صحیح نا تو مین مسئلہ ہے وہاں پہ آ کے سر جاوید نے میری کیونسلنگ کی اور ریان ساری ٹیم تھی ان لوگوں نے پہلے میرا یہ مسئلہ کیا ان لوگوں نے مجھے ایک ٹپ بتائی ٹھیک ہے راج کمار آپ سے مزید بات بھی کریں گے منیر زمان سے میں بات کرنا چاہوں گا منیر آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کی کیا کہانی ہے اسلام علیکم میرا منیر زمان ہے میرا تعلق مسلم کورٹی سے اور میں آپ کو اپنی لائف کے بارے میں طرح سے بتا دوں کہ جب میں ایک سال کا تھا تو میری ایک فنگرز پہ جو ہے پانی والا دانہ بنا تھا جیسے کہ وہ پھٹا اور اس پہ ضخم ہوا ایسے کرتے کرتے پوری فنگرز میری جو ہے کٹ گئیں مزید تو پھر اسی طرح سے میری ڈیسیٹی علاج بکرہ کروایا بہت سمجھ نہیں آئی کسی کو دوکٹر کو کہ کیا مسئلہ ہے اسی طرح پھر میری ایک تانگ بھی چلی گئی تو اس مزید مطلب کے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کیا مسئلہ ہے تو پھر اس طرح پھر اپنی پرشانی لے کے پھر میرا چھوٹا بھائی ہے پھر اس کے ساتھ بھی زیم یہی مسئلہ ہو گیا جی تو پھر اس سے زیادہ پرشانی بڑھ گئی تو پھر میرے مامو ایک ٹیکسی چلاتے ہیں کریم ہوبر کی تو پھر انہوں نے جو ہے یہاں اس دارے میں ایک لیڈیز کو لے کے گئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ یہ ادارہ جو ہے ڈیسیبل لوگ کے لیے کام کرتا ہے تو پھر میرے مامو مجھے یہاں لے کر آئے پھر میں یہاں آیا میری یہاں پہ کنسلٹنسی ہوئی کب کب آیا تقریباً دو سال پہلے دو سال پہلے جی مجھے سدارے میں دو سال ہو گئے تو میں جب یہاں آیا تو میری کنسلٹنسی ہوئی میری کونسلنگ کی سل جاوید ہوتے ہیں وہاں پہ وہاں کے اونر تو اس سے میرے اندر کافی کنسلٹنس پیدا ہوا کہ میں پھر وہاں سے لکھلا پھر میں نے کہا جب یہ لوگ کتنا کچھ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں تو پھر میں نے اپنے اندر ایک حوصلہ کیا کہ میں بھی گھر سے باہر نکلوں گا جس طرح سے یہ اپنی لائف انجوائی کر رہے ہیں تو میں بھی کروں گا یہ حمد اور حوصلہ ہونا چاہیے یہ زندہ رہنے کے لئے بڑا ضروری ہے مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ابھی آپ کیا کر رہے ہیں ابھی کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں آپ کی ابھی میں وہاں پہ ایسر لوجسٹنگ منیجر ہوں انچارج کے جو کیا بات ہے چیزیں وغیرہ دیکھ رہتا ہوں بچوں کی بیکنڈ روپ سے لے کے وہاں کی پوری رسپانسیبیٹی ساری دیکھ رہتا ہوں جس طرح چیزیں ساری وہ منیج کر رہتا ہوں ایک اٹیننٹ ہوتے ہیں جو اپنا یوزرز کو جو ہے سرویس دیتے ہیں ان کے ڈیلی بیسس کے جو کام ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں تو ان کی ڈیوٹی وغیرہ سائن کرنا ساری چیزیں کیا بات ہے کیا بات ہے آپ تو ہمارے لئے بھئی رول موڈل ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہمارے بھائی کو دیکھیں سب کچھ کر سکتے ہیں سائمہ آپ جو کام کر رہی ہیں اور جو حوصلہ ان لوگوں کے پاس ہے جو حمد ان لوگوں کے پاس ہے وہ آپ کی بدولت ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے خواتین کا ہاتھ ہے تو وہ آپ وہ خاتون ہے جو اتنے ساری لوگوں کی کامیابی کے پیچھے موجود ہیں تھینکیو سو مچ آپ آئیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دیں بہت سارے ہاتھ ایسے جو کہ اگر ان ہاتھوں کو تھامیں تاکہ ہم اس طرح کی لوگوں کی مدد کر سکیں اب ہی ہم دوبارہ سے کچھن کا روک کرتے ہیں جی کچھن کا روک کرتے ہیں اور ذرا بتائیے کہ ریڈی ہو گئی ہے ساری چیزیں جی ریڈی ہو گئی ہے اچھا جی تو یہ جو وہ ساس بن رہا تھا ایک کریمی ساس وہ ذرا جلدی سے اگر ریسیپی ہم دوبارہ شر کر دیں اور دکھا بھی دیں انہوں نے شاوٹ بھی کر دیں واو یمی سب سے پہلے ہم نا بٹر ڈالیں گے ون ٹی سپون یا ون ٹی بلی سپون میں بٹر ڈالا اور آئل ڈالا اس کے بعد انین فائنلی چوب کر کے وہ ڈالیں گے گارلک ڈالیں گے گارلک ڈالیں گے اور اس کو اتنا کرنے کی وہ ٹرانسلوسن کلر میں آجائے جلے نہیں اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے لیک پیپر اکارڈنگ یور ٹیسٹ سال ڈالیں گے اٹیلین ہرڈ میں ڈالیں گے اوریگانو اور ڈرائے پارسلے سال ڈال سکتے ہیں بہت اچھا فلیور ہوتا ہے اس کے بعد چکن پوڈر ڈالیں گے اور اس کا ملدبہ چکن سٹوک ہوگی تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اس کے بعد تھوڑا سا پانے ڈال کے سوچ برائیں گے تھک سا اور اینڈ میں کریں گے اور ایک سے دو بوائر آئیں گے اس کے بعد جب ہم نے چکن اپنی شیلو فرائی کی تھی اس کے اندر اس کو پورڈ کریں گے صحیح ہے تو یہ آپ کا بنجے گا کریمی گارلک چکن بہت زبردست مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ موجود تھے اتنے خوبصور ٹاپک پر ہم نے بات کی اور یقیناً اممہ آئیشہ کا کردار تمام امت مسلمہ کی خواتین ان کے لئے ایسا کردار ہے کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں اممہ آئیشہ کی زندگی کو دیکھ لیں سب کچھ آپ کو سب مسائل کار مل دے گا آج کے پروگرام سے تک کے لئے اتنے ہی انشاءاللہ کلاب سے پھر سے ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ